بھارت ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کے سپر ایڈ میں پہنچا اٹھارہ پوئنٹ دو آور میں چیز کیا ایک سو گیارہ رن کا ٹارگیٹ امریکہ کے خلاف سوریا کی ففٹی ارشدیب کو چار وکٹ بھارت نے ٹی ٹونٹی ورڈ کپ میں پچیسویں مقابلے میں امریکہ کو سات وکٹ سے ہرایا اس جیت کے ساتھ ٹیم انڈیا ورڈ کپ کے سپر ایڈ میں پروش کر گئی ہے نساو کاؤنٹی کرکیٹ اسٹیڈیم میں بھدوار کو بھارتی ٹیم نے ٹوس جیت کر گین باجی کرنے کا پیسلہ لیا امریکہ نے بیس آور میں آٹھ وکٹ پر ایک سو دس رن بنائے جواب میں بھارتی ٹیم نے اٹھارہ پوئنٹ دو آور میں تین وکٹ پر ٹارگیٹ حاصل کر لیا سوریہ گمار یادو نے انچاس بول پر ناباد پچاس رن بنائے جبکہ شیوم دوبے نے پیتیس بول پر ناباد اکتیس رنوں کی پاری کھیلی دونوں کے بیچ چوتھے وکٹ کے لیے پیسٹ بول پر سرسٹ رن کی پارٹنرشپ ہوئی ریسر پانتھ اٹھارہ رن بنا کر آؤٹ میں کپتان روحش شرما نے تین رن بنائے جبکہ ویرات کو علیک ہتا نہیں کھول سکے سورہ نیتر واللکر کو دو وکٹ ملے علیک خان نے ایک وکٹ لیا یو ایسے کی اور سی نتیش کمار نے سب سے زیادہ ستائیس رن بنائے جبکہ سٹیون ٹیلر نے چوبیس رن کا یوگدان دیا بھارت کی اور سے عرشدیب سنگھ نے چار وکٹ جھٹ گے ہاردک پانڈیا کو دو سبھلتائی ملی اکشر کو ایک وکٹ ملا ایک بلے باس رن آؤٹ ہوا بھارت نے ٹاؤس جیت کر گیندبازی چنی کپتان روحش شرما نے پچھلے میچ کی پلائنگ کیارہ میں کوئی بدلاؤ نہیں کیا امریکی ٹیم دو بدلاؤ کے ساتھ اتری ٹیم کے ریگولر کپتار مونانگ پڑھے یہ میچ نہیں کھیلے ان کی جگہ شاین جہانگیر کو موقع دیا گیا ساتھ ہی شیڈلی وان شالوک کو نیشتش کینجیگے کی جگہ موقع دیا گیا اس ورڈ کپ میں تین وکٹ لے چکے پچھلے میچ میں انہیں ایک وکٹ ملا تھا لیکن عرشدیب نے پاکستان اس ورڈ کپ میں پانچ وکٹ نکل چکے ہیں پچھلے مقابلے میں پاکستان کے خلاف تین وکٹ لیے تھے اور پلئیر آفدہ میچ بنے تھے ٹی ٹونٹی ورڈ کپ میں روحید ایک ہزار سے زیادہ رن بنا چکے ہیں کوہلی گیارہ سو چھینلیس کے بعد حرک کے سیکنڈ ٹاپ اسکور پر ہیں روحید نے پچھلے مقابلے میں پاکستان کے خلاف تیرہ رن بنائے تھے ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میر روحید کا اسکور چار ہزار انتالیس رن رہے ٹونمنٹ میں ایک ہزار سے زیادہ رن بنا چکے ہیں وے ٹونٹی ورڈ کپ کے ستائیس میں جو میں چودہ ففٹی جمع چکے ہیں چھے جون کو امریکہ اور پاکستان کے بیچ کھیلا گیا میچ ایتی حاسک بن گیا دوس جیتکار امرینہ کا نیبالنگ چونی پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سو انسٹھ رن بنائے چیز کر نے ادری امریکی ٹیم کے کپتان مونانگ پٹیل نے ففٹی لگائی بیسوے آور میں میچ کو ٹائی ہو گیا میچ سوپر آور میں گیا امریکہ نے سوپر آور میں اٹھارا رن بنائے کپتان مونانگ پٹیل نے اٹھارا رن کو بچانے کے لیے سورب کو بالنگ دی سورب نے سوپر آور میں ماتر تیرہ رن دیے اور امریکہ نے اس ورڈ کپ کا سب سے بڑا اولیٹ پیر کرتے ہوئے پاکستان کو ہرا دیا سورب میچ کے سوپر ہیرو بن گئے ممبئی میں جنمے اور بھارت کے لیے انڈر انیس اور رنجی کھیل چکے سورب نے ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میں گیارہ وکٹ لیے ہیں ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کا پہلا میچ امریکہ اور کناڈے کے بیچ کھیلا گیا امریکہ نے ٹاؤس جیت کر بالنگ چنی کناڈہ نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے پانچ وکٹ باکار ایک سو چوران میں رن بنائے نونی دھالیوال نے اکسٹرن بنائے چیز کر رہی امریکہ کی شروعات خراب تھی ٹیم نے اسٹیورٹ ٹیلر کے روپ میں پہلا وکٹ شوننے کے اسکور پر گھوایا اس کے بعد بلے بازی کرنے آئے ایرون جونسن نے میچ پلٹ دیا انہوں نے چولیس بال پر چوران میں رن بنائے پاری میں دس چوکے اور چار سکس لگائے اور امریکہ نے یہ میچ ساتھ وکٹ سے جیت لیا لیگ راؤنڈ میں یہ بھارت کا تیسرا مقابلہ ہے اور ٹیم انڈیا نے دو میچ جیتے ہیں انڈیا نے آئرلینڈ اور پاکستان کو ہرایا ہے بھارتی ٹیم امریکہ کے خلاف میچ جیت لیتی تو سپر ایڈ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر جائے گی جو کی وہ کر گئی ہے یہی سمیقران امریکہ کے لیے بھی تھے بھارت کی لیفٹی پیسرز اشدیف شنگ نے میچ کی پہلی گول پر وکٹ حاصل کیا انہوں نے امریکی اوپنر شاہن جہانگیر کو ایل بی ڈبلو کیا پھر آخری بول پر انڈریس گوز کو ہاردک پانٹیا کے ہاتھوں کیج کرایا بھاری کے چوتھے اور میں میچ کی پہلی باؤنڈری آئی امریکی کپتان ایرون جونس نے محمد سراج کے اور کی آخری بول پر سکس جمعیا اس اور کے بعد ٹیم کا اسکور سولہ پر دو رہا پاری کا پانچوہ آور ڈال میں آئے جسپرید ممراہ نے محض ایک رن دیئے انہوں نے پہلی بول پر ایک رن خرج کرنے کے بعد سرس بول ڈور ڈالی اس آور کے بعد امریکہ کا اسکور سترہ پر دو رہا بھارت کے خلاف امریکی ٹیم کی شروعات خراب رہی ٹیم نے پاور پلے کے چھ آور میں دو وکٹ پر اٹھارہ رن بنائے یہ موجودہ ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ میں پاور پلے میں تیسرا سب سے چھوٹا اسکور بنایا اسٹیون ٹیلر اور کپتان ایران جانس ناباد رہے آٹھوے آور میں امریکی کی ٹیم نے تیسرا وکٹ گوایا یہاں کپتان ایران جانس گیارہ رن بنائے کر آؤٹ ہوئے انہیں ہاردک پانڈیا نے محمد سراج کے ہاتھوں کیج کرایا اس آور کے بعد چھبیس پر تین کا اسکور رہا آٹھوے آور ڈال نے آئے شیون دوبے نے گیارہ رنج کرچ کیے ان کے اس آور میں دو باؤنڈری آئی انہوں نے ایک چھوکا اور ایک چھکا شامل رہا آور کے بعد امریکی ٹیم کا اسکور سی پیس پر تین رہا باؤر میں آور میں یو ایس اے نے چوتھا وکٹ گوایا یہاں اسٹیون ٹیلر چوبیس رن بنا کر آؤٹ ہوئے انہیں اکشار پٹیل میں بولڈ دیا پندروے آور میں امریکہ نے پانچوا وکٹ گوایا یا نیتیش کمار ستائی سرن بنا کر آؤٹ ہوئے انہیں ارشدیف سنگھ نے سراج کے ہاتھوں کیج کرایا سراج نے ڈیپ میڈ وگٹ پر چھلانگ لگا کر شامدار کیج پکڑا یہ ارشدیف سنگھ کا تیسرا وگٹ ہے انہوں نے پہلے آور میں دو وگٹ لیے ارشدیف سنگھ نے میچ کی پہلی ہی بالپر شاہن جانگیر وہ ایل بی ڈبلو کیا پھر اپنے آور کی آخری بالپر اینڈریس بوس کو ہاردک پانڈیا کے ہاتھوں کیج کرایا سترمے آور میں امریکہ نے چھٹا وگٹ گوایا یہاں کوری اینڈریس پندرہ رن بنا کر آؤٹ ہوئے انہیں ہاردک پانڈیا نے وگٹ بیپا رسل پانڈ کے ہاتھوں کیج کرایا انہوں نے کپتان ایرون جانز کو محمد سراج کے ہاتھوں کیج کرایا اٹھاروے آور میں امریکی ٹیم نے ساتھوہ وگٹ گوایا یہاں ہرمیت سنگھ دس رن بنا کر آؤٹ ہوئے انہیں ارشدیب سے نے ریسپ پنت کے ہاتھوں کیج کرایا ارشدیب نے چوتھا وکٹ لیا انہوں نے نیتش کمار ستائیس رن شاہین جہانگیر جیرو رن اور ایڈریس واس دو رن کو پیویلین بھیجا اسی آور میں امریکی ٹیم نے سو رن کا آگڑا حاصل کیا امریکی ٹیم نے پاری کی آخری بول پر وکٹ گوایا بیس آور گال رہے محمد سیراج کی آخری بول پر جسدیب رول آؤٹ ہو گئے انہوں نے دو رن بنایا اس طرح امریکی نے بیس آور میں آٹھ وکٹ پر ایک سو دس رن بناتے ہوئے بھارت کو ایک سو گیارہ رن کا ٹارگٹ دیا بھارتی ٹیم نے پہلی ہی آور میں وکٹ گواں دیا ویرات کولی شنیہ پر آؤٹ ہوئے انہیں سوراب نیتر والاکر نے وکٹ کی پر اینڈریس گوز کے ہاتھوں کیج کرایا کولی لگاتار پیسرے میچ میں ڈبل ویجٹ تک نہیں پہنچ سکے ہیں بھارتی ٹیم نے دس رن پر آپنرس کے وکٹ گواں دیا ہیں یہاں تیسرے آور کی دوسری پال پر کپتان روحی شرما تین رن بنا کر آؤٹ ہوئے دونوں کو شوراب نیتر والاکر نے پیویلین بھیجا ویرپاکستان کے خلاف چار اور ایرلینڈ کے خلاف ایک رن پر آؤٹ ہوئے تھے ایک سو گیارہ رن چیز کر رہی بھارتی ٹیم کی شروعات خاص نہیں رہی ٹیم نے دس رن کے آور پر آپنرس کے وکٹ گواں ہیں سوراب نیتر والاکر نے کولی اور روحی کو پیویلین بھیجا ایسے میں پنٹ اور سوڑیا نے بھارتی پاری کو سنبھالا آٹھوے آور کی تیسری وال پر بھارت نے پیسرا بھٹک گوایا یہاں رسپ پنٹ اٹھارا رن بنا کر آؤٹ ہوئے انہیں علی خان نے والڈ کر دیا اس آور کے بعد بھارت کا اسکور ٹیم رہا گیاروے آور میں بھارت نے پچاس رن کا آنکڑا پار کر لیا جسدیب کے آور کی آخری بال پر روحی نے چوکا جمع گار اسکور پچاس پر پہنچایا تیرے آور میں سوری خمار یادو کو جیون دان ملا شیڈلی وان شالدک کے آور آور کی تیسری بال پر سوراب نیتر والاکر نے شاوٹ تھر میچ پر کیچ ڈراب ہوا جب کیچ چھوٹا تب سوریہ بائیس رن پر خیل رہے تھے اس آور کے بعد بھارت کا اسکور ساٹھ پر تین رہا شیوان دوے نے پندروہ آور ڈال رہے کوری انڈریسن کی دوسری بال پر شاندار چھکا جمعیا انڈریسن کے اس آور سے نو رن آئے پندرہ آور کے بعد بھارت کا اسکور ساٹھ پر تین ہو گیا بھارتی تین کو پینلٹی کے پانچ رن دیے گئے دراصل کوری انڈریسن کا آور ہونے کے بعد جسدیب سنگھ دیری سے آور کرنے آئے نیم کے انوصار ایک آور ڈالنے کے بعد دوسرے گیندواج کو ساٹھ سیکنڈ کے اندر دوسرا آور شروع کرنا ہوتا ہے ستنوے آور میں سوریہ کمار اور شیوان دوے نے فٹی پارٹنرشپ کر لی دونوں نے ستنوہ آور ڈال رہے ہیں شیڈلی وان شالوک کے آور سے پندرہ رن لیے اور ٹیم کا اسپورس سو پر پہنچایا سورے کمار یادہوں نے انیسوے آور میں فٹی پوری کر لی انہوں نے انچاس بال پر ہارپ سینچوری جمعائی شیوان دوے نے انیسوہ آور ڈال رہے علی خان کے آور کی دوسری آور پر دو رن لے کر ٹیم اڈیا کو جلا دی اس جیت سے بھارتی ٹیم ورڈ کپ کے سوپر آور میں پہنچ گئی ہے آگے آپ کی کیا رائے ہیں ٹیم اڈیا کیا فائنل یا سیمی فائنل میں پہنچ پائی گی یا پاکستان ٹیم کا بھارتی ٹیم سے پھر مقابلہ ہوگا آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں جرور دیں